موسیقی میرہ پہ میں پہاے پھپڑا باہر آج بے پھپڑا ایڈی چھتی کی میں باہر آجای آہ یار منہ تا لگدہ بھی منہ تی بی ہو گیا کیوں تا انہوں تی بی کی میں ہو گیا آہ کھانگ جی آئی جان دی آہ چاچہ سگرٹ تھوڑے پیا کر کھانگ جی آئی جان دی آہ آہ سگرٹ تو جیادہ خوفناگ کم اور شروع ہویا ہویا واہ ہو کی آہی بھی آہ آہ جڑی آپ وہ ہوا کیے لودھ گی ہے آہ یہ بھی یہ بڑی بڑی زلت ہے لیکن چچا سگرٹ دا سانی کوئی نہیں ساڑھے سگرٹ ہم اگر پیجا بھی غلط آلودگی دی ہونڈ ہے آلودگی کے حوالے سے پچھلے سال پاکستان نے ایک ریمارکیبل کام کیا ہے پاکستان پچھلے سال آلودگی کا سلور میڈل لے گیا چچا پورا ملک آلودہ ترین ممالک کی فیرست میں نمبر ٹو اور شہروں میں ہمارے لاہور فیصل آباد کراچی پشاور یہ آلودہ ترین شہروں میں شمار کیے جاتے رہے اور چچا تو انہوں پہتا ایوریج ایج جیڑی ہے وہ بھی کاٹ ہو رہی ہے تو اڈے کوڑوں بھی کوچھ چنگی خبر دی مید نہیں جی سانو چچا تا انہوں صحیح گال نا دستان تا فیکی چھوٹھے لارے لائی جاواں چچا ٹھیک تا دست رہی ہے اور تو ٹھیک ہے نا ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا لیکن شکیل صاحب نہیں مندے اس گال نا چچا لوگ کا نا دستان چاہی دے کہ لاہوریاں دی عمر جیڑی ہے نا ست سال کاٹھو رہی جی فرض کرو تو آڑی عوصت عمر ستر سال ہے اچھا او دے جو ست سال کاٹ دے ہو یعنی تری ایٹھ سال جی اچھا جی تو زی کنی دیردے ہو گئے جی شکیل صاحب اے چچا بڑا سوچن دا مقام ہے گا ہنسی مزاک دی گال نہیں کی اور دیکھو کس تفاخر سے اپنے بارے میں بتاتے ہیں اہلِ پرت اہلِ زورخ یس اے پاک پاک کی کیتی یا جی اے شکیل صاحب ہے نا میرے بارج کوش کہا گا نہیں چچا تو اڑے بارج کوش نہیں کیا انہوں نے کیا کہ اے دو شہر نے جنا دی ائر کوالیٹی سب تو اچھی جے دنیا چھ تے پاک پاک کیوں کیتا اوہ زورخ نہ آئے گا یار اے کتنا دا نہ آ بہی چاچا سویزر لینڈ اس طرح دینا ہوں دے نا اچھا اوہ در ہی ہونا بھی ساڈیال تا نہیں ہے تاڈیالیں کس طرح ہو سکتی اچھی آب و ہوا اوہ اتھویرے تڑکے تڑکے تس آب ہی ہندی یا انہوں بھی نہیں لب دی چاچا اوہ بھی نہیں لب دی ایک زمانہ سی تڑکے تڑکے بڑی سونی خوبصورت شاندار مصفہ ہوا اب نہیں ملتی موں کھول کے بڑے بڑے سال ہیں اور تین ٹاپ کے جو ملک ہیں اس سلسلے میں وہ ہیں آئس لینڈ گرنیڈا اور آسٹریلیا ایک گرنیڈا کتے ہویا جی چاچا گرنیڈا وینیزویلا دے کول ایک چھوٹا جب ملک کے گیا ہے ساڈہ حشر کیوں ہو رہے آجی ابو سکرات صاحب میں تو ایک کی جواب دے سکنا کہ اور چھوپ ہو ایدہ کی مطلب جی چاچا درخت کٹ کٹ کے تسی ملک گنجا کر سٹے ہیں باقے بھی جن نے گنجے ساڈے ملک جا ہور کدرے بھی نہیں مزاک نہیں کہہ رہے ہیں میں سیریسلی کہہ رہے ہیں اچھا یہ شیر سنامہ ہے اس نے ہاں بھی تنکڑا با آ جانا چاچا غور کر ذرا ہاں جی پوچھ رہے ہیں مجھ سے پیڑوں کے سوداگر آب و ہوا کیسے زہریلی ہو جاتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پانچ فیصد زمین سے بھی کم رقبے پر جنگلات ہیں اور عالمی میار یہ ہے کہ 33% زمین پر آپ کے جنگلات ہونے چاہیے ہیں اے کتے پاسیں ساڈہ ملک صحیح بھی آگا نہیں چاچا توڑے سامنے ہی ہے سارا کچھ اچھا جی آپ وہ ہوا بھی جریلی ہے تو ساڈے بندے بھی جریلی ہے یس ٹاکسک باتیں کرتے ہیں زہرالود باتیں کرتے ہیں آہ میرا گوانڈی آج جدو بھی گل کرو میرے ٹکی شارڈ کر دوں چاچا پلیز شرم کر چاچا شرم کر آہ یار اتھے ٹین لادیں ٹین لامانگا اور کی کرنگا تو نہ باز آئیں بھئی ہم نہ باز آئیں گے برگلیٹی سے چاچا میں تنوی واپس پیج رہا ہوں اللہ اللہ اے تُو جا جی اپنا لیلا جانا ہونا تا لگ گیا گیا نا بندے آنگا چار دن کام کر آگے کسے تے برگلیٹی دے جام لادن دا بھا اچھا اور تو کوئی الزام نہیں لائے بھئی او بھئی تیرا کی توں لا دیں گا میٹتے تھا توں چوری بھی پاساک دا ماں وہ کیوں اے میری شکڑ جو چوراں رگییا اے پہلی گل تو پتے دکیتی چاچا اے آہ بڑا حسدہ میری بیشتی تے نہیں چاچا تیری بیشتی تے نہیں میں تیرے مزان ہو انجوائے کر دا شکیل صاحب ذرا ائر قوالیٹی انڈیکس کے بارے میں بتائیں ائر قوالیٹی انڈیکس میں یہ جی کہ وان ففٹی تک تقریبا تقریبا سیف ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ڈینجر زون میں آپ چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ لاہور میں چار سو ایک تک چلا گیا تھا یہ شکیل صاحب ویہ چو نے ایک حد بھی تو مقرر کر رکھی ہے یہ علودگی کے حوالے سے جی جی اور تمام پاکستانی اس حد سے اوپر ہیں یعنی ادھروں بھی پیڑا حال یہ ساڑا چچا کیس پاس ہیں چنگا حال ہے کوئی ایک پاس آتے دس نا اور یار تسی جمعیدار ہوئے دے اسی خام کا زمعیدار ہے تو ہوتے بیٹھاں کے اسی اور نہیں پڑے لکھے تا تسی ہوں اسی تا چلو ہوگئے ان پڑ اے کی نیک ہے تا نوں کہ صرف پڑے ہیں لکھے ہیں دی ڈیوٹی ہے اور یار اسی ہور کی کریے اور فاکہ اسی کٹی جانے اپنا پیٹ کٹ کے تا ٹبر پالنڈائے ہیں بھی ہور کی کریے انتہائی برے حالاتان دے بچ بوٹان بھی پائیاں ما چاچا بہت سیریس گفتگوی شروع کر دینا یا کہا یا تیرے اندر ایک دانشور آ جاندہ پتہ نہیں کتھوں یار پیم بردہ کتر دی ہمیں ہر رشتہ باندھ کر کے بیٹھاں جی شکیل صاحب خبر سنائیے خبر ہے کہ مرگوں کے شور سے تنگ خاتون نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا آہا ہائشہ واشی ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بیچاری باقیدہ بے نوا تھی اس خاتون کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں کسی نے پوری عدالت میں کسی نے سنجیدگی سے لیا اے کیوں جی ہویا کییا چاچا ایک عورت نے شکایت کی تھی عدالت اچھے کہ میرے ہمسائے نے مرگیاں مرگے پالے ہوئے نے مرگا وقت بے وقت بھانگان دیندہ ہے ککڑیاں نے کھپ پائی اندھی ہے ایس طرح لگ دا ہے کہ میں تھے کسے ایڑ دنال رہ رہ رہی ہیں میں تھے کسے طویلے چھ رہ رہی ہیں نہیں گلتا ٹھیک کر رہی ہے بھئی لیکن ان دی گلنوں گوڑے ہی نہیں کسے نے چیف جسٹس آپ کہنے لگے کہ ان کی کرام ہے دست کے جنہ نے کر مرگیاں مرگے پالے ہوئے نے انہوں نے کما کے زبا کر لیں دیکھو جی یہ تب ممکن ہے اگر آپ کا گھر بڑا ہے کنال کنال کے دو دو کنال کے گھر ہیں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ ولا میں رہ رہے ہیں تو اور بات ہے آپ فلیٹس میں رہ رہے ہیں گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے ایک دوسرے میں گھسے ہیں ان میں بھی ایک طوفان بتمیزی برپا ہو جاتا ہے کوئی ایک ڈونگا گر جائے کوئی ایک چیز گر جائے چوتھے گھر تک آباس جاتی ہے تو کجا یہ کہ آپ نے جانور پالے ہوئے ہیں جو شور مچاتے ہیں کھپ ڈالتے ہیں میں دیکھے ابھی تو باقی ہے نا بڑا خلاف آؤں چچا میں نے دو چیزیں بھگتی ہوئی ہیں کیڑیاں جی ایک تو یہ جو ٹرالیاں ہوتی ہیں نا یہ جو بہت بڑی بڑی اوور لوڈڈ ٹرالی اوہ لگدہ ادنیاں بھی جو میں میر مقام نے جین پائییا باقی توبہ بیدیاں روڈ لاہور میں کینٹ ایریا ہے کئی سال تک یہ زلط رہی ہے اب کچھ کم ہوگی ہے لیکن اگر مٹی کی ٹرالیوں سے جان چھوٹتی ہے تو اینٹیں آ جاتی ہیں چارہ توڑی یہ جو بھوسہ ہوتا ہے جانوروں کو کھلانے والا یہ جب چلتے ہیں تو واقعی دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے ٹھیک کہتے ہیں زمیر جعفری صاحب نہیں اس تو لابہ دوچہ کی روڑا بھائی دوسرا یہ یہ جو مرگیاں بتخیں لاہور میں جن دنوں میری رہائش جی او آر میں تھی مجھ سے دو تین گھر کے فاصلے پر کوئی انتہائی کرپٹ افسر جس کا تعلق محکمہ وائل ڈائف سے تھا وہ وہ ہر تیسرے چوتھے دن پانچ سات مور لے آیا کرتا تھا گھر پر اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مور ایک جنگلی جانور ہے اور یہ قبرستانوں میں ویرانوں میں رہتے ہیں اور ان کی آواز اس قدر محیب ہوتی ہے لگتا جیسے جنات کا کچھ چپٹر کھل گیا ہو تو وہ وقت بے وقت کواں 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 کرتا ہوتا تھا لیکن اسے کسی نے سمجھایا ہی نہیں کبھی اسی طرح یہ مرگے بھی تنگ کرتے ہوں گے شکیل صاحب ایک فلیٹ ہے فلیٹ میں آپ کو پتا تو ہے کتنی تھن دیواریں ہوتی ہیں اور اس پر پبلک نیو سنس لا ہے اس کے اوپر تو دو رائیں ہونے ہی نہیں چاہیے تھی اگر آپ نے کتہ پال رکھا ہے کوئی بلی شور مچاتی ہے کوئی توتہ ہے ویسے تو توتہ اور مور اس کے اوپر تو سٹریٹ اوئے پرچا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وائل لائف کے زمرے میں آتا ہے اور اس کا لائسنس لازمی چاہیے عام طور پر لوگوں نے اس کے بغیر رکھا ہوتا ہے تو یہ گھروں میں نہیں رہ سکتے مرگیاں اگر تو خموشی سے رہتی ہیں تو ٹھیک ہے شور مچائیں گی تو کوئی گنجاش نہیں اور مرگے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لگتا بھی مرگیاں دے سخت خلاف ہاں توں چچا ککڑ میں بہت خوبصورت بھی لگ دے نا تو بہت لذیذ بھی لگ دے نا نہیں نہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں دیسی مرگ جب سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے نا بہت بہادر جانور ہے یہ یہ دہ تہودھوں ہی سابلا لیندہ ہوئے گا بھی یکنی چکنی جان ہو یکنی ہوندی نہیں پینی چاہی دی کیوں حرام ہوندی یا چچو بہت زیادہ پل گیا ہوندہ ہے یہ جیڑا انبانگا ککڑ ہے نا آئے انبانگا چوچا ہوندہ ہے جیڑا جیڑا کد کاٹ کر لیندہ ہے لیکن اجے انہوں کندی ہوا نہیں لگ گی ہوندی کی کی بس یوں سمجھ لو کہ بچہ ہوتا ہے لیکن کت کاٹ والا بڑی اعلی یخنی ہوتی ہے اس کی بہترین اور بکرے کی یخنی بھی بہت اعلی ہوتی ہے چاچا سویڈزر لینڈ تسی اگر فلیٹ چھ رہن دے ہو تسی دس وجہ تو بعد پھر اپنا فلش ٹینک بھی یوز نہیں کر سکتے لیکن چاچا دے لیکن چاچا دے وہ تھے کیا کیا بھری کیا گیا نے زندگی دیا چاچا فلیٹا اور اپارٹمنٹس دے بچے ایک عجیب کلچر ہے اس کلچر دا خیال رکھنا چاہی دا ہے نہیں فلیٹا دے بچے دا مطلب دس بجے تو بعد اسی فلیش نہیں چلا سکتے نہیں چاچا نہیں چلا سکتے اتے پہ پھکی دا بہت بیک دی ہونی ہے نہیں بھی کی بجا کیا ہے تراج کی نو ہندا وا چاچا تو نہ جائیں سویزر لینڈ تا نو کی بماری ہے اور نہیں جانا بھی پیس سکتا بھی یہ ڈی بھی کیڑی گالا اور تنو اے دس بھی اتراج کی نو ہندا وا چاچا جیڑا بلکل تھلے والا فلیٹ ہے انہوں اتراز ہو سکتا کی بھی میں سون لگیاں تو فلش چلاتا ایدہ تا پھر یہی حالاکہ بندہ پونے دس بجے انہوں تے کار جا کے بھیجی بے بھائی میرا تا تر لائیہ جس طرح یہ مرگوں والا کیس ہے ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے فریولس پوچھنا ہے بہترین مثال میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکڈ کا بیسٹ کیس اس حوالے سے اگر کوئی ہے تو سعودی عربیہ میں فائل کیا گیا تھا او کیسی جی پیرنٹس ہیں ایک لڑکی کے اچھا انہوں نے جج کو شکایت کی کہ ہماری بیٹی نے اپنے ٹیچر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے خواب میں آ کر اسے مارا ہے اور اس ٹیچر کو جرمانہ کیا جائے او دسو ہے وہاں پہ پاگلتہ نہیں کیتے نہیں چچا میں لگتا ہے کہ میڈیا لیندی ایک بھونڈی جی کوشش ہے کی ہے اہمیں ٹک ٹاک تھے مشہور ہوندہ ایک طریقہ ہے ادروائز کوئی جواز نہیں اگایا جی حرکت تھا اے جج نے تھا بھے موں تھے پھیل ماری ہنیاں ہو دے ہاں نہیں جج نے چکوات تھا کہ اس نے کہا چلے تو دسو خواب بانتے کی دی پہ بندی ہی آئی گیڑا مرجی دیکھے پاکستانی جج نے مرگیاں بارے کی کیا جی چچا انہیں ایک یہ ہے کہ میں ہمدردی رکھنا تو اڈینال کیونکہ شور شرابہ تھے باقی بہت ہوندہ اور مرگے تھے خاص طور پر شرارتی بہت ہوندہ اے شرارتی تھا کی مطلب جی چچا پتہ نہیں کی مطلب ہے میں نو لگ دا بھی جج صاحب ہاتھ ہوڑا رکھ رہے ہیں نہیں تا کہنا تھا کچھ ہورسی ہونا نہیں مرگے شرارتی تو ہوتے نا شور مچاتے ہیں مرگا کتے خپ پاؤں دا خپ تا بچاری مرگی پاؤں دییا اور جیدنا جلم جبر ہوندے ہاں دا اور میرا باس چلے نا میں صبح شام اس ککڑ نو تنیاں پی آما اے دی تا بدکاری باند کران چچا اب کی بیت تکی انگلنہ شروع کرتی ہے بچاری سے ہکڑ پدییا چچا لیکن انہیں شکایت شور دی کیتی ہے اچھا تا بیرا روی دی نہیں کیتی نہیں چچا دیکھو نا بھی چھوٹے ملخان دے بچ تو اڈی کوئی سے نہیں کوئی تو انہوں پوچھ دائی نہیں ان ساپ اڈی اسانی نہ ملدائی نہیں اے جے ہندانا امریکہ اگ ککڑیاں نے حراس میٹ دا پرچاکرا دینہ سی چھا مجھے ہسی نہیں آرہی اے روندہ مقام ہے ہسی دا نہیں اے بچاریاں بیجبان ککڑیاں ہندیاں تے پیاں ککڑاں نو کمی ہور کوئی نہیں آہ ہندہ وہ کرپشن دا نتیجہ اے دا مالک ایک کرپٹ آدمی ہونا او دے اثرات دیکھو پالتو جانبرا تک پہندےیا اور توں آبی تا کہہ نسل در نسل نہیں رہندا کی نسل در نسل نہیں رہندا رزق حرام کا اثر واہ 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 اے لائن تنو کتھوں یاد رہے گی اور جدو تم آئیٹم بام تھوئری سنا رہا سی آئیٹم بام تھیوری کیڑی وہ کونٹم تھوئری کی بات ہو رہی تھی چاچا اے آہو کانٹم اور خدا کا نام لوئیے بانو کدسیہ کا نوبل ڈسکس ہو رہا تھا راجہ گد اور میں بھی کہہ رہے ہیں سی بھی ایک کتاب آجڑی میرے دماغ جنہیں آ رہی پڑھے یا کر نا کتاباں تو پڑھ دا نہیں ہے اس لیے تیرے دماغ جنہیں کتھوں آئے اے ایسے کامل ایسے تو ان دوہاں رکھے آ اچھا راجہ گد پڑھیں بہت شاندار نوبل اچھا اور جڑی تو میں نو کانی سنائی سی نا او تو تو میں نو تھوڑا جا بور لگ گیا سی چا چا تیرے لیے بوری یہ گیا ہے ہن ظاہر ایتا ہے نو کوانٹم تھیری دا نسل در نسل رزق حرام ایتا ہے نو کی پتہ انہاں گلا دا اینا نہیں کھا پیا جاندہ پائی میں تو اچھا جی ڈمی میوزیم سے ہم نے بلوا رکھا ہے ان صاحب کو جنہوں نے مرگیاں پال رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمسائے سخت تنگ ہیں ہاں بھئی اسلام علیکم صائی والیکم اسلام کیا حال ہے الحمدللہ صائی آپ سناو یہ کیا شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ کے خلاف نہیں صائی یہ سیاسی دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں صائی کیا سیاسی دشمنی کیا ہے میرا تعلق پی ٹی اے سے نا میں نے مرگے پالے ہوئے ہیں تو کیوں مرگے کیوں پالے ہوئے ہیں ہمارے کپتان نے کہا تھا نا اس کے ساتھ تو یہ سڑتے ہیں اس کی ہر چیز پر اتراز کرتے ہیں صائی اوہ تم ہی ایداندہیاں چاچا یہ تو تم جھگتیں کر رہے ہو سچی بات یہ ہے مجھے اپنی مرگیوں سے پیاری بہت ہے اوہ ککڑ نو پتا ہے اس گلدہ اوہ کیوں پنجا کھا کے حلال ہونا تم ہوئے اوہ جیڑی میں اوہی ریپورٹیشن سنیا اوہ تا ساڑا ککڑا دا راسپورٹین ہا نہیں ہے تو راسپورٹین اس میں کوئی شک نہیں ہے دس کڈی بشرمی نا دس رہا بغیر چاچا تیری مرگی کو تو نہیں چھیڑا نا اس نے اوہ میری جیڑا مرگی رو چھیڑے میں اوہی پہن اوہ چاچا پلیز پلیز اوہ چاچو دا صفہ چریوا اوہ انہیں پھارسی چی کی کہ ہا میں نو ہوئے سہے چھے انہیں گے بہت تھرڈ کلاس آتھ اوہ کارچت تماشبین نہیں کرونا پرندیاں جانبراں کروئے اوہ پرندیاں دے مجھ رے دیکھنا لے تماشبین گھوڑا اللہ پوچھے سہیں آپ کو بلے بلے اور بدکاری دے اڈے توں کھولے اللہ میں نو پوچھے چاچا کی بک بک کری جا رہے ہیں اوہ نہیں ہے جیڑا کچھ اے کرا رہا ہو صحیح چاچا مطلب مرگیں مرگیاں نے کی بک بک کر رہے ہیں تو اوہ گناہ ہوں دا با تو کمال کر رہے ہیں اوہ بیجبان ککڑیاں بچا رہی ہیں شکایت بھی نہیں کر سکتی ہیں چاچا پوری دنیا کے جانوروں میں ایسے ہوتا ہے تم خام خام بک بک کر رہے ہو اوہ میں بک بک نہیں کر رہے ہاں ہوئے اے سارا کوئی جنگڑاں چا ہوں دا فلیٹاں چا نہیں ہوں دا ہاں جی فلیٹوں میں تو خیر زیادتی ہے نا افتاب صاحب میں اس کا علاج کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا علاج کیا کروگے اے سارا ککڑ خسی کرو صحیح وہ تو پاگل شخص ہے آپ اس کی باتوں پیسے ہسی جا رہے ہو نہیں باقی وہ اے کہ جی وہ غریب کیریکٹر یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا میں حیران ہوں ایسے باقی کوئی اس طریقی باتیں کر کیسے سکتا ہے اوہ یارے جو کہندہ بھی میرے کو لا جا بھی ہے تو کوئی لا جا بھی ہاں جی میں بھی جاننا چاہتا ہوں علاج کیا ہے آپ کے پاس اوہ تم پاگلا ہونا در دڑوے چینج کر دے اوہ چاچا یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے وہ کم بقت شور اتنا مچاتا ہے کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے نہیں کی کہندہ کیا کہتا ہے مرگیوں کا دھڑبہ کھولو اے دی سلا جید کٹا آوے اے دی ہاتھ چھوٹ کو کڑ رکھیا تم اے دیدہ دلے نہیں دیکھو کہندہ مرگیاں کٹ کے لے آوے اے دیدہ تم لے آس کشمیری کیوں لے آس کشمیری کس طرح یاد ہے اے وہ نسی کہندہ ہوندہ نچ نہیں اچھے یار آپ نے طریقہ نہیں بتایا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے کٹے کے موہ پہ چھکا نہیں چڑتا ہاں جی چھکی چڑتی ہے بلکل بلکل اے دی کتھے چڑھائیں گا ہوئے اے اس بدکارنو کتنا سامنے لے تو ہوئے اور نہ ہسی جاؤ آج مہد کو پتا کرنا بھی چھکی چڑھو کتھے تو میرے سامنے چلو نہیں آئے میں دیکھوں بھی آتما شانت ہوندی یا کہ نہیں موسیقی